جبریل او ابلیس جبریل حمدہ میں درینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو اب یہاں سے اقبال کے علم بیان کا آغاز ہو گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ میٹافورز یعنی استاروں کے استعمال کے ساتھ اپنی بات میں گہرائی اور وسط پیدا کرتا ہے اقبال کا یہ انداز بیان نہ صرف خود قرآن سے ماخوز اور متاثر ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے بلکہ ہم اس نظم میں آکے جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ اقبال کی فکر بھی قرآن ہی سے انسپائیڈ ہے یعنی جب جبریل حمدہ میں درینہ کہہ رہے ہیں ابلیس کو تو وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو قرآن میں ملٹپل ٹائمز رپورٹ ہوا ہے مثلا سورہ بکرہ کی آیت نمبر تیس وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا یا سورہ سعاد کی آیت نمبر اکتر وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِكُن بَشْرٌ مِنْ تِین یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے انسان پیدا کرنے والا تو یہ اس قدیم واقعے کی طرف اشارہ ہے جب اللہ نے انسان کی تخلیق کی اور اپنی تمام مخلوق کو حکم کیا کہ انسان کو سجدہ کرے سب نے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس یعنی شیطان نے انکار کر دیا اسی واقعے سے پہلے ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ موجود تھا اور اسی کی طرف جبریل اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے پرانے دوست اے حمدمِ درینہ کیسا ہے جہانِ رنگو بو یعنی یہ جہان جس میں تم اب آباد ہو this material world یہ رنگوں اور خوشبووں کا جہان tell me about it how do you do how are you کیسے ہو تم حمدمِ درینہ کیسا ہے جہانِ رنگو بو اس statement میں ایک سوال بھی پوشیدہ ہے اس کا اظہار اقبال آگے چل کر جبریل کی زبان سے کرائے گا لیکن یہاں پر بھی آپ اس کی جھلک کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ spiritual جہاں چھوڑ کر تم جو اس material جہاں میں آگے ہو اپنے انکار کے بعد اب تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے کوئی regret یا کوئی remorse کسی قسم کا پشتاوہ تم نے جو انکار کیا تھا اس پر کوئی ملامت تو یہ سارے سوالات اس ایک statement میں حمدمِ درینہ کیسا ہے جہانِ رنگو بو اس میں پیچھے چھپے ہوئے تو ابلیس کا جواب دیتا ہے سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و عارض اب اقبال نے اسی علم الویان کے تحت دنیاوی زندگی کو چھے الفاظ میں بیان کر دیا ابلیس کی زبان سے یہاں پر ابلیس کسی قسم کا regret یا پشتاوہ تو شو نہیں کر رہا بس define کر رہا ہے اس دنیا کو اور اس کی زندگی کو اور اس کی زندگی کے چیلنجز کو کہ اس زندگی میں سوز ہے ساز ہے درد و داغ ہے جستجو ہے اور عارضو ہے ابلیس کی بھی ایک عارضو ہوگی جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا ہوگا ہر انسان کی عارضو ہوتی ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو دنیاوی ہو یا دینی ہو material عارضو ہو یا spiritual ہو ہوتی ضرور ہے اسی عارضو کے اردگرد اس کی زندگی کا سفر ہوتا ہے اسی عارضو کی خاطر اس کی زندگی میں ایک تگو داؤ ہوتی وہ محنت کرتا ہے شب و روز اس محنت میں اپنا پسینہ گراتا ہے اسی عارضو یا اسی خواب اور اسی ڈریم کو پانے کے لیے اس کا جو سفر ہے اس کا نام جستجو ہے اور اس جستجو کے سفر پر وہ جو تکلیف اٹھاتا ہے جو محنت کرتا ہے جو پسینہ اور خون گراتا ہے وہ سوز اور ساز ہے اور جب اس راستے پہ وہ گرتا ہے یا اس کو نقامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے جس کو وہ نقامی اپنے لیے سمجھتا ہے تو وہ درد ہے اور داغ ہے اور وہ درد اور داغ جو اس کو ملتا ہے اس راستے پہ اسی کا اقبال ابلیس کی زبان سے یہاں اظہار کر رہا ہے تو انہی تمام مرحلوں کو اور زندگی کی تمام حقیقتوں کو ابلیس ڈیفائن کر رہا ہے سوز اور ساز اور درد اور داغ اور جستجو اور عارض حمدمِ دلینہ کیسا ہے چہانِ رنگ و بو سوز اور ساز اور درد اور داغ اور جستجو اور عارض